اس میں بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کا اکبر بادشاہ کے جو رول ہے یہ میرا شہنچہ اکبر کا کردار ہے تیچ چاریس سال ہوگے مجھے کردار کرتے ہیں کیپو سلطان نے کام کیا تھا قاسم جلالی صاحب کردار آنید راجہ کے ساتھ سہمیدہ نسوین دس بارہ پندرہ ہزار روپے بکانگ زیوراتوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں کیپ پیچھے کی کہانی بہت ہی دردناک ہوتی ہے ان کا نواسہ ہے اور یہ مجبوری کے تحت ان دیسوں کی حوصلہ افضائی کریں شرازہ سلیمگا مجھے کردار کرتے ہیں مجھے کردار کردار اکرم لے جوا آنید روپے بکانگ نویز میں دیکھتے ہیں یہ زندگی میری ہے اس کے مالکات سلام پاب اپنا فردی بانے کے لیے مجھے اندوستان جگبر آزم بن کر نا سوچے تجھے بدل نہ ہوگا دل کے لڑ جانے کا احساس ضروری تو نہیں یہ تماشا سر وزار ضروری تو نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے پرانے دور کی جو مغل عظم کی جو دور تھا اس میں بادشاہ ہوا کرتے تھے شہزادے ہوا کرتے تھے اور آج کل ہوتلوں پہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ پر ان جیسے کردار آ کر لوگوں کو اس کردار کو دوبارہ جانا زندہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کا رول ادا کرتے ہیں کوئی شہزادہ سلیم کا رول ادا کرتا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے ابھی تیاری کیے انہوں نے شہزادہ سلیم اور اکبر بادشاہ کے جو رول ہے وہ یہ کریں گے اس ریسٹورنٹ پر ان سے سوالات کرتے ہیں تاریخی تاریخی اسلام علیکم جی وعلیکم اچھا آپ کا میں سے اصل نام کیا ہے محمد علی شیخ محمد علی شیخ تو یہ آپ نے جو گیٹ اپ کیا ہے وجہ کوئی پوچھ سکتا ہوں یہ میرا شہنچہ اکبر کا کردار ہے اور یہ شہزادہ سلیم کا کردار ہے یہاں پر ریسٹورنٹ میں سب لوگ انجوئی کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ بتائیں یہ بتائیں کہ یہ رول آپ کب سے کر رہے ہیں یہ تو کم سے کم تیس چالیس سال ہوگے مجھے کردار کرتے ہیں اس سے پہلے کسی ڈرامے میں کوئی کام کیا ہے درامے میں کام کیا ہے میں نے سر کیپو سلطان میں کام کیا تھا قاسم جلالی صاحب کردار نواب ارکاد کا سب سالار کا کردار کیا تھا سب سالار کا کردار وہاں پر کیا تھا کیپو سلطان میں تو یہ اس کے بعد میں نے ایک چانس ایک چانس کا سوال ہے انید راجہ کے ساتھ سہمیدہ نسوین کے ڈرامے میں کام کیا تھا مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کون سا ایسا جونا آپ کے اوپر کوئی وقت آ چکا ہے کہ آپ کو یہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو ہی دیکھئے کہ کیا کریں دس بارہ پندرہ ہزار روپے بکان کا کراہیت ایتھے ہیں صحیح ہے اور ہم سنکار لوگ ہیں آدھاکار لوگ ہیں دس بارہ پندرہ ہزار تو وہ چلا ہے پھر پچھلی کا بل بھی آتا ہے دس ہزار کا جائے ہیں بارہ ہزار کا جائے ہیں بھے غریب آدم تو بھل جائے گا کسی زمانے میں بادشاہ کے پاس زیوراتوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے لیکن جو یہاں پر جو آپ کو رول دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو بادشاہ دکھا کر ان کی پیچھے کی کہانی بہت ہی دردناک ہوتی ہے ایسی کہانی ہوتی ہے ان کی کہ یہ لوگ اپنے گھر کے قرائے کے لیے بھی جو انہیں پریشان رہتے ہیں لیکن وہ جو دوسرے بادشاہ سے جو گزر چکے ہیں ان کے محلات میں زیورات کا امبار لگا ہوتا تھا یہ رول کر رہے تھے یہاں پر ان کا نام محمد محمد علی شیخ اور یہ بادشاہ کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ آپ کے بیٹے میرا نوازہ ہے یہ ان کا نوازہ ہے اور یہ مجبوری کے تحت جو انہیں ان کو یہ رول ادا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان جیسوں کی حوصلہ افضائی کریں حوصلہ افضائی کریں گے تو یہ اپنے دل سے جو انہیں آسل میں بادشاہ بن کے بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ان کا نام بابر علی ہے بابر علی نام ہے اور شیراز سلیم کا کردار کریں گے آپ اچھا بیٹا آپ کیا کردار کریں گے شیراز سلیم کا تھوڑا مجھے کردار کرتے ہیں با خدا ہم محبت کی دشمن نہیں اصولوں کے غلام ہیں انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہ دے گا اور ہم تمہیں زندہ رہے نہ دیں گے یہ تیری بے خوف محبت یہ انداز بیان ہمارے ہی نام کے مستحق ہیں انارکلی دراغان زندان اس گستاد کو لے جاؤ اور قیت خانے کے اندھیروں میں غرق کر دو تمہاری موجود کی نافرمانی کی دلیل ہے سلیم انارکلی کیا کر لی گئی ہوئے میں دیکھتے ہو اور تم کر بھی کیا سکتے تھے تمہیں ایک معمولی کنیز کے لیے اپنے باپ کے مو آتے ہو انارکلی کوئی معمولی کنیز نہیں سلیم کی آردو ہے اگر تمہاری آردو ایک معمولی باندھی اور ایک داشی ہے تو تائم رضب کرنا ہوگا تمہاری زندگی ہمارا فرض سلیم تو آپ اپنا فرض دیبانے کے لیے مجھے میری انارکلی لوگا دیجئے شیخو انارکلی تمہارے قابل نہیں بیٹا آخر کیوں تم ہندوستان کے آنے والے شہنشاہ وہ ایک معمولی کنیز آپ ہندوستان جگبر آزم بن کر نہ سوچیں ایک لڑ لے بیٹے کے باپ بن کر سوچیں آپ کو انارکلی کنیز نظر نہیں آئے گی شیخو تمہارا باپ ہندوستان کی تقدیر نہیں بدل سکتا تقدیر بدل جاتی ہے زمانہ بدل جاتا ہے مقدوں کی تاریخ بدل جاتی ہے لیکن جو محبت کا دامن پکڑے ہو وہ کبھی نہیں بدلتا تجھے بدلنا ہوگا تجھے بدلنا ہوگا تجھے بدلنا ہوگا پلیس کلے پلیس یہ بھی غاب ہوا کرتے ہیں اور یہ ضروری تو نہیں ہر کوئی روئے اس کانکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں دل کے لڑ جانے کیا احساس ضروری تو نہیں یہ تماشا سر وزار ضروری تو نہیں اے ستمدر جراجانت میری آنکھوں میں جابان سے پیار کا اقرار ضروری تو نہیں کہ اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا چہروں کو پڑھنے کی نظر دے کے جاؤں گا اور یاروں میں اس دور کا اصم تراشوں مطر کو بولے کا اونر دے کے جاؤں گا ہم ٹوڑ بھی جاتے ہیں تو چرچہ نہیں کرتے دکھ دکھ بھی سیتے ہیں تماشا نہیں کرتے ہم اپنے مفادات کی تقبیل کی خاطر ہر شخص کے جذبات سے کھیلا نہیں کرتے ہم کو کوئی جنایت خود اپنے ہی دل سے اوروں پہ تو ہم الزام تراشا نہیں کرتے مطلب پرستیوں کی جو ہادی میں ہی ہوتے جو ہاتھ ملاگر کبھی چھوڑا نہیں کرتے کچھ اس طرح کے لوگ بھی بھائیان مل جاتے ہیں اکثر جو پیار تو کرتے ہیں لیکن نبھایا نہیں کرتے کہ بجھا ہے اگر شمہ تو جل سکتی ہے کشتی اہلے طوفان سے نکل سکتی ہے اور مایوس نہ ہو اپنے ارادے نہ بدل کسمت کبھی تبدیر کسی ذکھ بدل سکتی ہے ہر شخص کہتے ہیں ہر شخص کبری ہے تجھے دیکھنے کے بعد دعوی میرا بجا ہے تیہ دیکھنے کے بعد ہم آگے تیرے شہر سے واپس میں جائیں گے پیس لگی ہے تجھے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں لوگ تجھ کو مسیح مگر یہاں ایک شخص مر گیا تھا تجھے دیکھنے کے بعد سجدہ کروں گے مکشے کا دم چھوم دی رہا ہوں دل کعبہ بن گیا ہے تیہ دیکھنے کے بعد سجدہ کروں گے تجھ کو تو کافر کہیں گے لوگ کہ کون سوچتا ہے تیہ دیکھنے کے بعد آنا